لاہور کے داخلی اور خارجی سڑکیں جزوی طور پر کھول دی گئی ہیں شام تک تباہ موٹر ویز اور رنگ روڈ بھی کھول جانے کا امکان ہے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے مجاہد زافری سے جو اس وقت موجود ہیں شہدرہ کے قریب جی مجاہد بتائیے گا تازہ صورتحال کیا ہے جی جو لاہور کے داخلی اور خارجی راستے ہیں انہیں رات بارہ بجے کے قریب جزوی طور پر کھول دیا گیا تھا جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو کنٹینرز تھے انہیں رات کو بلوک کیا گیا تھا تین لیئرز میں یہ کنٹینرز سیٹ تھے لیکن اب جہاں جہاں یہ کنٹینرز کھڑے تھے انہیں اس طرح جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے کہ اس میں سے جو چھوٹی ٹرافک کے ساتھ ساتھ ہیوی ٹرافک ہے وہ بھی گزر سکے تو اسلامباد فیصل آباد اور گجرہ والا جانے والے جتنے مسافر تھے انہیں راستہ مل گیا ہے تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب ان کنٹینرز کو یہاں سے ابھی ہٹایا نہیں جا رہا پولیس نے اپنی نفری بھی یہاں تائنات کر دی ہے تاکہ کوئی بھی ایمرجنسی کی صورتحال ہو جو کہ پولیس ایکسپیکٹ نہیں کر رہی لیکن اس کے باوجود کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پولیس گار جہاں جہاں کنٹینرز کھڑے تھے وہاں موجود ہے اس کے علاوہ بھی پولیس نے شہر کے مختلف حصوں میں ناکہ بندی کر رکھی ہے تاکہ وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹ سکے آپ کا بہت شکریہ